کہتے ہیں کہ کرکٹ یہ شریفوں کا کھیل ہے لیکن اسی شریفوں کے کھیل میں کبھی کبھی پلیئر کافی زیادہ چالاکیاں کر جاتے ہیں اور آج یہی والی چالاکی کر دی ہے ردر ورڈ نے اور اس ردر ورڈ کی چالاکی کے بعد ایک بار پھر سے جو ہے وہ کانٹروورسی چل پڑی ہے کرکٹ کو جتنا بھی کانٹروورسی سے بچایا جائے اتنی ہی زیادہ پھر بھی کہیں نہ کہیں اس میں کانٹروورسی بنی جاتی ہیں اور آج ایک نئی کانٹروورسی نکل کر سامنے آئی ہے جس کانٹروورسی میں ہم یہ کہنا چاہیں گے یا ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ردر فورڈ جو کہ سیکنڈ لاسٹ بول پر ڈبل نکالتے ہوئے رن اوٹ کی اپیل ہوئی تھی ان پر جس کو امپائر نے ناٹ اوٹ قرار دیا تھا جس وقت اس کا ردر فورڈ کا بیٹ جو ہے وہ کریز میں اندر آ جانے کے بعد ہوا میں تھا جس وقت انوار علی نے بول پیک کر کے وکٹوں کو لگا دیا تھا اور اس بیٹ کو لگانے کے بعد یا اس وکٹوں کو گیند لگانے کے بعد جس وقت بلہ ہوا میں تھا اس کے باوجود بھی امپائر نے اس کو ناٹ اوٹ ہی قرار دیا تھا اس بات کو لے کر کافی زیادہ کانٹروورسی چل رہی ہے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بھائی کرکٹ کے رولز کیا ہیں تو ان سب پر ہم لوگ ڈیجیل سے بات کریں گے کہ آؤٹ تھا یا ناٹ اوٹ تھا اور کیا ریزن تھی امپائر نے ناٹ اوٹ کیوں دیا تھا اسی پر ہم بات کریں گے اگر آپ لوگ پہلی بار میرے چینل پر وزٹ کر کے آ رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بھائیہ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ چینل کو بھی سبسکائب لازمی سے کر دیجئے شرفین رردرفورڈ جس نے سنگل ہینڈلی میچ جو ہے وہ کراچی کنگز کے ہاتھوں سے چھین کر کوئٹا کی جھولی میں ڈال دیا ایک ٹائم تھا کہ جب ایٹی نائن رنس پر پانچ آؤٹ ہو چکے تھے کوئٹا کے اور وہاں سے یہ لگتا تھا کہ بھائی اب یہ میچ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے لیکن رردرفورڈ نے بہت ہی شاندار قسم کی بھلے بازی کرتے ہوئے کوئی ایک بھی چوکہ اس نے نہیں لگایا لاسٹ والی بال پر اس نے واقعی چوکہ لگایا تھا باقی اس نے چھے چھکے پانچ چھکے اس نے لگائے تھے چھے چھکے اس نے لگائے تھے کوئی ایک بھی بانڈری اس کے بھلے سے نہیں آئی تھی مطلب چوکہ نہیں آیا تھا وہ بندہ آخری آور میں پندرہ رنس کی ضرورت تھی کہ جب اس بندے نے پہلی دو گیندوں پر دو چھکے لگا کر میچ ہنڈرڈ پرسنٹ کوئٹا کے ہاتھ میں کر دیا لیکن یہاں پر کریڈٹ ہم دیں گے انور علی کو کہ انور علی نے اگلی دو نیکسٹ بال جو ہیں وہ ڈاٹ بال ڈالی بہت زبردست بال ڈالی اور اس کے بعد جو سیکنڈ لاسٹ بال تھا اس بال پر سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں کھیلا جہاں پر سنگل بنتا تھا سنگل بنتا تھا لیکن ایک تو فیلڈر کی غلطی کہ نہ وکڈ کیپر وکڈ پر آیا بال کو روکنے کے لیے نہ بالر وکڈ پر پہنچا اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ریدر فورڈ جو ہے وہ سیکنڈ رن کے لیے نکل گیا لیکن ریدر فورڈ کے کریز میں پہنچنے سے پہلے اس میں بال جو ہے وہ پکڑ لیا تھا نور علی نے اور بال جتنی دیر تک اس نے وکڈوں کو لگایا تب تک ریدر فورڈ کا بیٹ جو ہے وہ اندر آ چکا تھا کریز کے اور اندر آنے کے بعد دوبارہ سے ہوا میں اٹھ گیا تھا اس کا بلہ جس کو لے کر کافی زیادہ کانٹروورسی چل پڑی حالانکہ جو کرکٹ کے رولز ہیں ان رولز کے مطابق اب جو نئے رولز ہیں پہلے رولز کے مطابق یہ ہوتا تھا کہ بھائی اس طرح سے آؤٹ ہی ہوتا تھا لیکن اب جو کرکٹ کے رولز تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو نیو رولز کے مطابق یہ ناٹ اٹھ تھا بیکوز اگر بیٹسمن کا بیٹ کریز کے اندر آ چکا ہے اور اس کے بعد چاہے وہ ہوا میں اڑ بھی رہا ہے لیکن اگر وہ ایک بار کریز کے اندر آ چکا ہے اور وہ واپس نہیں بھاگ رہا مطلب اگر وہ واپس نہیں بھاگ رہا یہ تو ہوتا ہے نا کہ بیٹ لگا کر فوراں سے اٹھا کر واپس دوسرے رن کے لیے بھاگ رہا ہے تو اگر وہ واپس نہیں بھاگ رہا تو یہ ناٹ اٹھ ہی ہوگا کیونکہ بیٹ اس کا ایک بار کریز کے اندر آ چکا تھا اور اس کے بعد ہوا میں اڑ جائے چاہے بلہ اس کے ہاتھوں سے اڑ کر ہی کہیں اور چلا جائے بٹ وہ ناٹ اٹھ ہی ہوگا کیونکہ ایک بار وہ کریز کے اندر پہنچ چکا ہے لیکن کراچی والے کہتے ہیں کہ بھائی یہ ناٹ اٹھ نہیں تھا یہ آؤٹ تھا کیونکہ کراچی والوں کا میج تھا جان لبوں پر اٹکی ہوئی تھی تو اس لیے بہت سارے لوگوں کی یہ کانٹروورسی اس وقت چل رہی ہے بٹ بھائی صاحب یہ آؤٹ ہی تھا آو سوری یہ ناٹ اٹھ ہی تھا کیونکہ کرکٹ کے رولز کے مطابق یہ ناٹ اٹھ تھا تو آپ کیسے اس کو آؤٹ کرار دے سکتے ہیں جب وہ آسانی کے ساتھ اس کا بلہ آ چکا تھا پھر بعد میں ابسٹرکٹنگ دا فیلڈ کو بھی چیک کر رہے تھے کہ اس نے بیٹسمن ہے جو فیلڈرز کو ڈسٹرپ کی ہے بٹ ایسا بھی کوئی سین نہیں تھا سو بہت ہی چالاکی کے ساتھ اس شریفوں کے کھیل میں چالاکی کر کے ریدر فورڈ نے اپنی ٹیم کو کراچی کنگز کو ہرا دیا کوئٹا گلیڈیڈرز کو جیتوا دیا سو ریدر فورڈ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ بھئی اس بندے نے بہت سمجھداری کے ساتھ بلے بازی کی بہت سمجھداری کے ساتھ وہاں سے دوسرا رنگ چورایا کیونکہ اگر وہاں پر دوسرا رنگ نہیں بنتا تو میبی لاسٹ وال جو ہے وہ اکیل حسین سے ڈاٹ بول ہو جاتی اور ایک رنگ سے کوئٹا کی ٹیم ہار جاتی بٹ زبردست بھئی کریڈٹ جائے گا ریدر فورڈ کو کہ اس نے بہت زبردست قسم کی یہ بلے بازی کی آپ کے خیال میں کرکٹ کا یہ رول کہ یہ آؤٹ تھا یا ناٹور تھا اس کو تبدیل ہونا چاہیے یا یہ رول صحیح ہے جو آئی سی سی اس وقت چلا رہا ہے کمنٹس میں بتا دیجئے گا لائک اور سبسکرائب کی ریکویسٹ بھی ہمیشہ رہتی ہے